تو یہ بھی لکھاتا ہے چپٹر بھی نہیں ہم کرا رہے ہیں آپ کو آتے ہوں تو بہت بڑیا اور نہیں آتے ہوں تو ہم آج ڈسکس کر رہے تھے ایس بلوگ کے کچھ ایمپورٹنڈ کوئیشن جو آپ کے ایگزام میں آ سکتے ہیں اور آپ کو پہنچا سکتے ہیں اور پہنچا سکتے ہیں کسی بھی نوکری پر کسی بھی ایگزام میں استفلتہ کی طرف تو کنٹینیو کر رہے ہیں ایس بلوگ پہلا کوئیشن ہے کون سا کاربونیٹ کون سا کاربونیٹ ہیٹ کرنے پر آکسائیڈ نہیں دے گا تو اب اگر ہم نے یہ کوئیشن پڑھ لیا تو اپنے بکلیٹ میں کوئیشن ہے کون سا کاربونیٹ ہیٹ کرنے پر آکسائیڈ نہیں دے گا تو اب آپ کے دماغ میں کیا تھیم آنی چاہیے اس کو سنتے ہی اس کو سنتے ہی کیا تھیم آنی چاہیے لیتھیم نہیں دے گا نہیں فرسٹ پرس گروپ کے سارے کاربونیٹ ٹوٹتے نہیں ہیں لیتھیم کو چھوڑ کر یہ لائن جس کو یاد ہوگی وہی یہ کوئیشن کر پائے گا تو اب ہم چوئیس دیکھ رہے ہیں پھر سے دیکھ لو پرس گروپ کے کاربونیٹ ہیٹ کرنے پر ڈکمپوز نہیں ہوتے ہیں دیکھیں نا لیتھیم کو چھوڑ کر مطلب یہ سوڈیم پوٹیشیم روویڈیم سیزیم ان کا اگر کاربونیٹ چوئیس میں دیا ہوا ہے تو وہ نہیں ٹوٹے گا تو دیکھتے ہیں کوئیشن میں چوئیس کیا کیا ہے پہلا چوئیس ہے جنک کاربونیٹ دیکھو کیا ٹوٹ جائے گا ہاں سیکنڈ چوئیس ہے کیلسیم کاربونیٹ کیا یہ ٹوٹ جائے گا ہاں پھرٹ چوئیس ہے لیتھیم کاربونیٹ کیا ٹوٹ جائے گا ہاں پھرٹ چوئیس ہے این ایٹو سیو تھری ٹوٹ جائے گا نہیں مطلب اس کوئیشن کو یاد کرنے کے لیے ہم سے لائن یاد ہونی چاہیے کہ فرز گروپ کے کاربونیٹ ہیٹ کرنے پر ڈکمپوز نہیں ہوتے ہیں لیتھیم کو چھوڑ کر یا یہ چار نہیں ڈکمپوز ہوتے ہیں باقی سارے ہو جاتے ہیں پوری بک میں جتنے بھی کاربونیٹ ہیں وہ سارے کے سارے ڈکمپوز ہو جاتے ہیں کلیر اگلا کوئیشن اگلا کوئیشن یہ ہے ابھی میں نے پورا کوئیشن نہیں پڑھا ہے ساتھ کے ساتھ آپ کو کنسپٹ بھی پڑھا رہا ہوں کونسا میٹرل نائٹریٹ ہیٹ کرنے پر ڈاریکٹ میٹرل دے گا اب اس کو بچے اگزام میں دیکھتے ہیں بھئیہ اگزام میں تھوڑی دیکھا جاتا ہے یہ بات آپ کو گھر سے یاد ہونی چاہیے تو ایک ہی نائٹریٹ ہے جو ہیٹ کرنے پر میٹرل دیتا ہے کوئی بتا سکتا ہے کون اگر آپ کو یہ بات یاد نہیں ہے تو آپ اس پورشن کو کرنے لائک نہیں ہے کونسا نائٹریٹ ہے تو صرف ایک ہی نائٹریٹ ہے اے جی این او تھری جو ڈکمپوچ کرنے پر اے جی این او ٹو اور او ٹو دیتا ہے اور یہ براؤن کلر کی گیس ہوتی تو اگر آپ کو یہ لائن یاد نہیں ہے تو آپ اس جنب میں تو کیا اگلے جنب میں بھی اس کوئیشن کو ہنڈرڈ پرسنٹ اٹیمپ نہیں کر چکتے وہ بات دوسری ہے کہ آپ نے ہنوان جی کی جائے کری اور گلتی سے چڑیا اس کے اوپر سے اوڑ گئی دیکھے لیکھ دوسرا کوئیشن دوسرا کوئیشن یہ ہے کہ کون سا میٹرل نائٹریٹ گرم کرنے پر این او ٹو گیس نہیں دیتا ہے کوئی بتا سکتا ہے سوریم تو صرف یہی چار جو ابھی جو ابھی ابھی لکھے تھے یہی چار نائٹریٹ ہیں جو گرم کرنے پر براؤن کلر کے گیس نہیں دیتا ہے اور آپ کو اگزام میں اسی بھارسہ میں کوئیشن ملنے والا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کیسے ٹوٹتے ہیں جب ہم ان کو گرم کرتے ہیں تو یہ نائٹریٹ بناتے ہیں اور او ٹو ریلیج کر دیتے ہیں ان چاروں کے علاوہ ان چاروں کے علاوہ پوری کتاب کے نائٹریٹ گرم کرنے پر میٹل کا اوکسائیڈ این او ٹو اور او ٹو دیتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھنا اگر میں نے لیتھیام نائٹریٹ کو گرم کیا تو کیا بنے گا لیتھیام اوکسائیڈ این او ٹو اور او ٹو یہ پوری کتاب میں جو بھی نائٹریٹ ہوگا وہ یہی ٹوٹے گا اب آپ کے کیول ایس بلوک کا آ رہا ہے پیپر میں ایس بلوک کا آ رہا ہے تو یہ ایمپورٹنٹ ہو جائے گا وہ آپ کو کیا کرے گا اب کوئیشن تو میں کوئیشن لکھ رہا ہوں ایل آئی این او ٹری این اے این او ٹری کے این او ٹری اور آر بی این او ٹری ان میں سے کون سا نائٹریٹ گرم کرنے پر نائٹریٹ نہیں بنائے گا نائٹریٹ نہیں بنائے گا لیتھیم یہ چاروں ہمیشہ ایک جیسے ٹوٹتے ہیں یہ چاروں ہمیشہ ایک جیسے ٹوٹتے ہیں سیملر وے میں ٹوٹتے ہیں تو جب ہم اس کو گرم کریں گے آپ کے سامنے آنسر آلریڈی لکھا ہوا ہے لیتھیم نائٹریٹ گرم کرنے پر آکسائیڈ بناتا ہے پرسٹ گروپ میں صرف یہ چار الگ طریقے سے بریک ہوتے ہیں باقی لیتھیم پوری بک کے ساتھ بریک ہوتا ہے تب کوئیشن تھا کون سا نائٹریٹ گرم کرنے پر نائٹریٹ نہیں بنائے گا لیتھیم اب یہی کوئیشن نیکسٹ یر آ جائے گا کون سا نائٹریٹ گرم کرنے پر آکسائیڈ دے گا تو ہم کو گھر سے یاد ہونا چاہیے سوڈیم پوٹیشیم روبیڈیم اور سلور کو چھوڑ کر باقی سارے نائٹریٹ آکسائیڈ دیتے ہیں تو کیا کاؤپر نائٹریٹ دے گا کیا ہاں جنگ نائٹریٹ ہاں لیڈ نائٹریٹ دے گا کیا لیڈ نائٹریٹ بھی دے گا تو یہ میٹل کے نائٹریٹ کی ہیٹنگ کی کہانی تھی جس پہ ڈیفینیٹ کوئیشن آنے والا ہے مطلب ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ایس بلوگ آپ کے اگزام میں ہو اور نائٹریٹ پہ کوئیشن نہیں آئے اگلا کوئیشن ہمارے سامنے یہ ہے کون کلر دکھائے گا کون کلر دکھائے گا چوئیس ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے نا کے ٹھیک ہے نا اور ایل آئی ٹھو ایل آئی ٹھو اب ہمیں کلر کے لیے پتا ہونا چاہیے کلر وہ دکھاتا ہے جس کے پاس انپیرڈ الیکٹرون ہوتا ہے اور انپیرڈ الیکٹرون آکسائیڈ پر آکسائیڈ اور سپر آکسائیڈ میں سے صرف کس میں ہوتا ہے صرف سپر آکسائیڈ میں ہوتا ہے ان میں سے کون ہے سپر آکسائیڈ کیٹو یہ ہے سپر آکسائیڈ یہ جو سپر آکسائیڈ ہے یہ کلرڈ بھی ہوگا اور پیرا میگنیٹک نیچر کا بھی ہوگا تو کہیں پہ کونپی پہ نوٹ کر لو سپر آکسائیڈ کلرڈ بھی ہوتے ہیں رنگ بھی دکھاتے ہیں اور چمبک کی طرف آکرشت بھی ہوتے ہیں اٹریکٹ ٹو ورڈس مینگنیٹ بڑے بھی آگے بڑے آگے بڑے آگے اگلا کوئیشن ہمارے سامنے یہ ہے اگلا کوئیشن یہ ہے کس ایلیمنٹ کے سالٹ کو کس ایلیمنٹ کے سالٹ کو دیپا ولی پر پائر کریکر میں ڈالنے پر اس کو چلانے پر ہرا رنگ پرابت ہوگا گرینیس روشنی نکلے گی کس میٹل کے سالٹ کو پٹا کے میں اپیوک کرنے پر دیپا ولی میں ہرے رنگ کا پرکاس مکت ہوگا گرین کلر کے لائٹ نکلے گی چوائس ہمارے پاس یہ ہے پوٹیشیم سیزیم ٹھیک ہے نا بیریم کیلسیم بیریم تو دیکھشا نے آنسر ایک دم صحیح بتایا ہے بیریم اگر کیلسیم کا سالٹ ہوتا تو کیسا رنگ آتا ریڈ تو اس کا برک ریڈ آتا ہے ایٹ جیسا لال اور پوٹیشیم کا بینگنی اور انگریجی میں وائل ایٹ کلر آتا ہے سیزیم کا کریمیزم ریڈ کلر آتا ہے کریمیزم ریڈ کلر آتا ہے بڑھیں آگے بڑھ جائے اگلا کوئیشن آئیوڈین پانی میں سولیوبل نہیں ہوتا ہے آئیوڈین پانی میں سولیوبل نہیں ہوتا ہے لیکن کی آئی ملانے پر ڈیزول ہو جاتا ہے کیوں کیوں کیا آئی ملانے پر ڈیزول ہو جاتا ہے ایسا کیا ہوتا ہے کہ جس کی بجے سے یہ سولیوبل ہو جاتا ہے تو جب ہم آئیوڈین میں کی آئی ملا دیتے ہیں تو کی آئی ملانے پر یہ کی آئی تھری بن جاتا ہے اور اس میں پوٹیشن کی آکسیڈیشن نمبر بھی پوچھی جاتی ہے تو کوئی بتائے گا پوٹیشن کی آکسیڈیشن نمبر کیا ہوگی پوٹیشن کی آکسیڈیشن نمبر کیا ہوگی ارے کوئی تو بولو تو جب میں ریڈاکس رییکشن پڑھاتا ہوں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی کی بھی آکسیڈیشن گروپ نمبر سے زیادہ نہیں آسکتی کئی لوگوں کو میرے سے پرولم یہ رہتی ہے کہ میں ان کو یاد کرنے کے لئے بہت زیادہ جھوڑ دیتا ہوں وہ اس لئے دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کی آکسیڈیشن نمبر نکالنے کی کوسس کی تو آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ اس کی آکسیڈیشن نمبر آئیوڈین کی مائنس بن وائی تھری ہے یا آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ پوٹیشن کی آکسیڈیشن نمبر کبھی بھی ایک سے زیادہ نہیں آسکتی جب بھی ایک سے زیادہ آ جائے آپ نکالو اور ایک سے زیادہ آ جائے تو فوراں سیدھے ہاتھ سے اُلٹے گال پر ایک تھپڑ مار لینا چاہیے کہ بھئیہ ایک سے زیادہ نہیں آسکتی تو آپ کو اگر یہ دو سٹیٹمنٹ یاد نہیں ہیں تو پکہ آپ اس کوئیشن میں ڈوبنے والے ہیں کیونکہ جیسے ہی آپ اس کو مائنس ون رکھو گے اس کی آکسیڈیشن نمبر پلس تری آئے گی آپ ٹک کر دو گے پیپر میں مائنس ون ملے گا اور آپ اگلی سال کے لیے پھر سے تیار ہو جاؤ گے تو اس میں اس کی آکسیڈیشن نمبر پلس ون ہے یا تو یاد رکھو کہ پرز گروپ کی پلس ون سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی سیکنڈ گروپ کی ٹو سے زیادہ نہیں ہو سکتی یا آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کی کیا ہوگی اب یہی کوئیشن ریڈاکس میں آتا ہے ڈیفیکلٹی لیول کیسے بڑھایا جاتا ہے اگر وہ آپ سے اس کی آکسیڈیشن نمبر پوچھتا ہے تو کوئیشن بہت آسان ہے کیونکہ اب ہم کو کچھ بھی یاد نہیں رکھنا کیسے پوٹیشیم کی ایکس ہے اس کی تھری ایکس ہے ایکول ٹو جیرو ہے تو ایکس برابر لیکن اگر یہی کوئیشن اس نے آپ سے ادھر سے پوچھا ایسے کر کے اب اس کا ڈیفیکلٹی لیول بڑھ گیا ہے اب یہ آسان کوئیشن نہیں رہا ہے اب یہ ٹف ہو گیا کیونکہ اب آپ کو گھر والا جان جروت پڑی تو اگر آپ کو گھر والا جان یاد نہیں ہے تو آپ گھر پہ بیٹھنے کے لائک ہیں اور بیٹھیں گے بھی کیونکہ آپ کا کہیں نہیں ہوگا تو ابھی آپ کو موقع ہے کہ ابھی بہت سمیں ہے ابھی بھی آج یاد کر سکتے ہو تو ہم چلتے ہیں اگلا کوئیشن اگلا کوئیشن یہ ہے کہ آگزون کا فارمولا کیا ہے آگزون کا فارمولا کیا ہے چوئیس کوئی بچے کہیں گے چوئیس لکھ دو سا تو چوئیس بھی لگ دی بھئی ہے لو بے اوٹو سٹی اوٹو ٹھیک ہے نا اور وہ کون گیا اینے ٹو اوٹو اور کے ٹو ٹو اوٹو تو دیکھو اور بتاؤ اس میں سے آگزون کا فارمولا کون سا ہے اور اوپر لکھ لو یاد ہونا چاہیے کوئی راکیٹ سائنس نہیں لگا نہیں اس کو آگزون کہتے ہیں آگزون اینے ٹو اوٹو کو آگزون کے نام سے جانتے ہیں اب اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو آپ خود ہی بتاؤ آپ کیسے کر سکتے ہو اگزام تو اینے ٹو اوٹو کو کہتے ہیں آگزون ہمارا اگلا کوئیشن ہے اور میں یہ ساری ہی باتیں اپنی کلاس میں ٹھیک ہے نا آف لائن اور آن لائن دونوں ہی کلاسوں میں بچوں کو بار بار اس لئے بتاتا ہوں کہ بھئیہ یاد کر لے ہم آگے کوئیشن کرتے ہیں اور اگلا کوئیشن ہمارے پاس یہ ہے بچے کیا ہے چوئیس پر ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں اور میں بینہ چوئیس کے پڑھاتا ہوں مجھے چوئیس کی آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا ہے چوئیس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے چوئیس والی پڑھائی اور بینہ چوئیس والی پڑھائی میں بہت فرق ہے کیا فرق ہے دو طریقی سٹڈی ہوتی ہے ایک سٹڈی کا نام ہے پی پی سٹڈی ٹھیک ہے نا تو بچہ بولتا ہے یہ پی پی سٹڈی کیا ہے پی پی سٹڈی کا مطلب ہوتا ہے پتی اور پتنی سٹڈی اور پتی پتنی سٹڈی کیا ہوتی ہے اس میں کوئی کنفیزن نہیں ہوتا ہے جیسے کسی پتی سے کوئی پوچھے تیری پتنی کا نام کیا ہے تو بتاؤ کیا اس سے کنفیزن ہوگا اور ہوگا بھی تو ایک آدھ ہوگا کسی کو اگر اس بات میں کنفیزن ہے تو ایک آدھ ہوگا ایسے ہی پتنی سے اگر کوئی پوچھے تیرے پتی کا نام کیا ہے تو بتاؤ ہوگا کیا کنفیزن مان لیا کہ بھئیہ ہر جگہ exception ہوتے ہیں تو ایک ہوگا تو سو میں سے equation غلط ہو جائے گا اب دوسری theory کا نام ہے جیوی theory جیوی theory کو ہم کہتے ہیں girlfriend boyfriend theory اس میں بھاری confusion اگر کسی چھوڑے سے گاؤں والے چھوڑے سے پوچھ لیا تیری girlfriend کونسی ہے تو اب اس کو تو لگتا ہے جتنی بھی institute میں پڑھتی ہیں سب ہی میری girlfriend تو اب وہ آنکھ اٹھا کر دیکھے گا کون سی بالی ہے وہ ایسے ہی question کرتا ہے یہ چاروں میں سے کون میری girlfriend اور پھر دیکھتا اچھا یہ پرسوں مسکرائی تھی تو یہ لوٹک result آتا ہے کی آتے یہ تو پتہ لگتا ہے اور یہ تو دوسری کے girlfriend پر trick کرتا ہے تو یہ girlfriend boyfriend والی theory discarded ایک ہی theory ہے success کے لیے پی پی theory جس میں ہمیں یاد ہونا چاہیے آپ choice دیکھ کر دیکھتے ہو یہ کوئی پڑھائی تھوڑی ہے یہ تو تکہ مارنا ہے کہ چاروں میں سے کوئی لگ گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو اگلی سال پھر دیکھیں کون سا کمب کا مل ہے اب RPC کے exam تو ایک طرح سے کمب کی طرح ہی ہوتے ہیں چار سال بعد تو آتے ہیں پھر پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا نیٹ اور یہ ہی ہو تو چلو بھی یا اگلی سال پکا ہے ہو گئی ہوگا تو بتاؤ لیتھیم ایئر کے ساتھ میں ریعت کرے گا تو کیا بنے گا تو لیتھیم کو ایئر میں جلانے پر دیکھنا اور وہ آپ کو ایسے choice دے دے گا کہ ان میں سے کیا بنے گا جب لیتھیم کو ایئر میں جلاتے ہیں تو صرف اوکسائیڈ بنتا ہے یہ بات یاد کرنی ہے کوئی rocket science نہیں ہے جب ہم سوڈیم کو ایئر میں جلائیں تو اینٹو اٹھو گیا تو پہلے پر اوکسائیڈ بنتا ہے اور جو ٹوٹ کر اوکسائیڈ میں بدل جاتے ہیں تو پہلی چوئیس پر اوکسائیڈ کو سٹک کریں گے اگر پر اوکسائیڈ کے ساتھ ساتھ اوکسائیڈ بھی ہے پر ایسے کوزشن یہ لیب سیکنڈ گریڈ میں نہیں آتے ہیں ایسے کوزشن یہی اور نیڈ میں آتے ہیں سیم کوزشن ڈیفکلٹی لیویل ہائی کیسے دونوں ہی آنسر ہیں تو دیکھو یہ کوزشن جے ہی کے اگزام میں آیا ہے کیا بنے گا سوپر اوکسائیڈ کے اوٹ سوپر اوکسائیڈ بنائے گا پھر پر اوکسائیڈ میں ٹوٹ جائے گا اور فائنلی اوکسائیڈ بتاتے ہیں تو اب یہی میں آیا تو تینوں ہی چوئیس تھی کیونکہ وہاں ملٹیپل چوئیس بھی آتی ہیں پر نیٹ میں ملٹیپل نہیں آتا تو نیٹ میں آئے گا کون بنے گا تینوں ہی بنتے ہیں اب بچہ کیا کرے گا کونسا پہلے بنے گا یہ پہلے بنے گا تو اب پر اوکسائیڈ نہیں بناتا لیتھیم اور سوڈیم دو جنے سوپر اوکسائیڈ نہیں بناتے اور کون پر اوکسائیڈ نہیں بناتا لیتھیم لیتھیم پر اوکسائیڈ سوپر اوکسائیڈ دونوں نہیں بناتا ہے اور سوڈیم سوپر اوکسائیڈ نہیں بناتا ہے یہ بات ہم کو یاد کرنی پڑتی ہے اس کے بعد کوئیشن ہوتے ہیں تو یہ ہم نے آکسائیڈ کی کہانی کو ڈسکس کر لیا ہے اب آپ سے جب بھی کوئی 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 پوچھے گا تو یہ ہی آئے گا یہ کوئی میں نے کئی ایگزام میں دیکھا ہے کہ یہ اگر ٹوٹے گا تو کیا بنے گا یہ اگر ٹوٹ گیا تو کیا بن جائے گا یہ اگر ٹوٹ گیا تو سیزیم پلس اور آئی تھری مائنس بن جائے گا اب ایک سال تو وہ یہ پوچھے گا اور اگلی سال پوچھ لے گا اس کی ہائیپڈیزیشن کیا مطلب یہاں سے سیدھا اس نے جمپ ماری کیمیکل بانڈنگ اب آپ کے دماغ کی ریچ ہی نہیں ہے اتنی تو آپ کے دماغ تو اس کی ہائیپڈیزیشن ایس پہ 3D ہوتی ہے اور اس کی سٹکچر ایسی مانی جاتی ہے ایک آئیوڈین سے دو آئیوڈین جڑے ہیں تو میں جس فارملے سے نکالتا ہوں اس سے دیکھ لو دو آئیوڈین جڑے ہیں آئیوڈین کے الیکٹرون ساتھ دو آئیوڈین پہ دو چارج مائنس کو پلس ون کیا دو سے ڈیوائیڈ کر دیا دو پلس تین از اکرٹو پانچ اور پانچ پہ ہائیوڈیزیشن ایس پی 3D اور سٹکچر لینیر ہوتی ہے آپ کیا سوچتے ہو آپ کی غلط فہمی یہ ہے کہ زیادہ پڑھنے سے سیلیکشن ہوتا ہے نہیں سیلیکشن کے لیے آپ کو چیپٹرز کے انٹر کنوردن آنے چاہیے کہ جیسے ہم نے یہاں سے فٹ سے سوچ آف کیا کیمیکل بانڈنگ میں اب پانچ دس منٹ تک تو آپ کی بتی ہی نہیں جلتی یہ پوچھ کیا رہا ہے اور آپ تو بیسے بھی پیپر دیتے سمیں بھانگ کھا کے جاتے ہو آجے تو کوئیشن بھی نہیں پڑتے کہ پوچھ کیا رہا ہے کیوں؟ اسے پتہ ہے مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے تو یہ کوئیشن میں یہ کہانی آپ سے پوچھے جا سکتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کوئیشن اگلا یہ ہے کس کو کیروسین آئل میں کس کو کیروسین آئل میں سٹور نہیں کیا جا سکتا لوگ پوری ہندی لکھ دیتے کس کو کیروسین آئل میں سٹور نہیں کیا جا سکتا بلکل چوئیش ملتی ہے پہلی چوئیش ہے سوڈیم دوسری چوئیش ہے پوٹیشیم تیسری ہے لیتھیم اور فورد ہے ہماری کون بچ گیا؟ سیزیا تو بتاو بھی کون سا کوئیشن ہوگا آردو سوڈیم تو آردو نے آنسر بتایا ہے سوڈیم اور کوئی ہے چیزیا 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 کونسا سیزیا پانی میں ہیں لیتھیم کو چھوڑ کر لیتھیم کو چھوڑ کر تو بتاؤ کس کو کیروسین میں سٹور نہیں کر سکتے تو پھر بتاؤ لیتھیم کو کس میں سٹور کیا جائے گا پانی میں سارے ایلیمنٹ پانی میں ڈالتے ہی آگ پکڑ لیتے ہیں یہ بھی کوئیشن اگزام میں آتا ہے کیوں؟ پانی میں ڈالنے سے آگ لگ جاتی ہے کیوں لگ جاتی ہے؟ کیونکہ ہائیڈروجن گیس نکل جاتی ہے یہ بھی یاد کرنا بھی کلا ہے ایک بچی نے ابھی ابھی بولا کیونکہ وہ اس سے وائلینٹلی ریاکٹ کرتے ہیں وائلینٹلی ریاکٹ کرنے سے کوئی لوجک نہیں ہے وہ جو ہائیڈروجن نکلی ہے اس نے آگ پکڑ لی اس نے آگ پکڑ لی تو لیتھیم کو پیرافین بیکس میں موم میں لپیٹ کر رکھا جاتا ہے اب یہ کہانی ہے آپ کو یاد کرنی پڑی گی تو بچے ان ٹیچروں سے زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں جو کلاس میں کہانیاں سناتے ہیں اور اسی بات کو بہت میٹھی میٹھی کہانیوں سے سمجھاتے ہیں پر وہ میٹھی میٹھی کہانیوں سے سمجھ ختم ہو جاتا ہے میٹھی میٹھی کہانیوں سے سمجھ ختم ہو جاتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اگلا کوئیشن اگلا کوئیشن کہتا ہے ہم کو کیا دیکھنا بھیا سوڈیوم نائٹریٹ کو سوڈیوم نائٹریٹ کو ہیٹ کرنے پر ہیٹ کرنے پر دیکھیں نا کیا ملے گا اور چوائس لکھ رہا ہوں نہیں نی نوٹو تو دیکھتے ہیں چوائس میں پہلی چوائس ہے نوٹو ہے دوسری چوائس ہے اور ٹو دیکھنا چوائس پہ میرا اور تمہارا کسی کا کوئی عدیکار نہیں ہے دیکھو اور بتاؤ ان میں سے کونسا آنسر صحیح ہے پھر پہ چیڑ باکس میں لکھیں تو ایک بچی کا آنسر آیا ہے اور ٹو کیا صحیح ہے آج ہی لکھایا ہے آج ہی لکھایا ہے کہ این اے این او تھری کو گرم کرنے پر یہ نائٹرائٹ بن جاتا ہے اور اوٹو ریلیج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا اگلا کوئیشن یہ ہے جو بڑیا کوئیشن ہے اور لیپ سے لے کر اور کوئی بھی گریڈ سیکنڈ گریڈ پرز گریڈ نیٹ اور یہی کسی میں بھی آ سکتا ہے بھی کون ہوگا ان دونوں کی ریاکشن کرائی اے بنا اے کو گرم کر دیا تین سو ساٹھ ڈگری ٹیمپریٹر تو بھی آپ بتا دو کوئی بتا سکتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ دونوں کی جب ریاکشن کرتے ہیں تو کاربن مونو آنکسائیڈ جب بھی کہیں آئے گا ایسے ہاتھ کھول کر کھڑا ہو جائے اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک لڈو پکڑا دو تو ہم نے ایک ہاتھ میں تو ہائیڈروزن نام کا لڈو پکڑایا اور دوسرے نام دوسری سائیڈ او اے نے ایک لڈو پکڑا دیا تو اب یہ کیا بن گیا اس کا نام کیا ہے سوڈیم فارمیٹ سوڈیم فارمیٹ کو جب ہم نے گرم کیا تو یہ ایچ ٹو نکل جاتی ہے اور سوڈیم آگزلیٹ بن جاتا ہے سوڈیم آگزلیٹ بن جاتا ہے ان آرگنک سے شروع ہوئے تھے اور ڈائی کارباکسلک ایسیڈ پہ پہنچ گئے مطلب یہ ہارڈ کوئیشن میں آئے گا تو یہ کوئیشن نارملی ان کے آنے کے چانس ہیں جن کیا پوری کیمیسٹری آتی ہے جن کیا چھوٹا پارٹ آتا ہے ان کیا نہیں آئے گی کیونکہ وہ ایس بلوک سے باہر نہیں جا سکتا جو کوئیشن وہ پوچھ رہا ہے وہ آپ کے سلیبیس میں ہونا چاہیے اب بچے یہ بات تو جانتے نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں ارے سر نے دو لائن کم پڑھائی ارے تو بھئیہ دو لائن اس لیے کم پڑھائی ہیں تیریا نہیں ہے ہمیں دو لائن پڑھانے کے بھی اتنے پیسے ملتے ہیں اور چار لائن کے بھی ہم کنجوسی کیوں کریں گے ہماری سفلتہ تمہاری سفلتہ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے تم سفل تو ہم بھی سفل بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ جب ہم پیپر دیکھتے ہیں ہنڈرئیٹ پرسینٹ کوئیشن کلاس روم میں کونپی میں لکھے ہوئے آتے ہیں پھر بھی بچوں کا سیلیکشن نہیں ہوتا ہے اس سے زیادہ پیچر کے لئے دکھ کے بات ہونی چاہتی ہے کہ اس نے سال بھائی محنت بھی سارے کوئیشن بھی لکھنا ہے پر کیا بچہ تو وہیں کرسی پہ پھر اگلی سال کسی جگہ بیٹا ہوا ملا اور بچہ پھر یہ بات کہتا ہے کلاس فون میں ایسے خوب بچے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سر نے جو پچھلی سال لکھایا تھا اس سال بچے نے میری نہیں مانی پھائیدہ کیا ہے ایسے ویسواس کرنے سے کہ نیکس ٹیئر آپ نے اس پہ ویسواس کیا اگر آپ اسی سال کر لیتے تو یہ کرسی کی بجائے گد گدہ گدہ اور کرسی ہوتی پر ابھی کسی انسٹیٹوٹ میں بھیڑ میں گرم گرم ہوا میں ٹھیک ہے نا لوگے کے فٹوں پر بیٹھے ہوئے ملوگی ہم آگے چلتے ہمارا اگلا کوئیشن یہ ہے اچھا کوئیشن ہے کی کون سی میٹل کون سی میٹل این اے ویچ میں سے ہائیڈروزن گیس ریلیج کرے گی میں نے چوئیس نہیں لکھی ہے اس لئے مجھے چوئیس پسند ہی نہیں ہے میری سیوری چوئیس ہی نہیں کرتی تو میرے لئے تو یہ ایمپورٹنٹ ہے وہ ساری میٹل joh ایمپوٹرک اوکسائیڈ بناتی ہیں وہ ساری میٹل joh ایمپوٹرک اوکسائیڈ بناتی ہیں این او اچ کے ایکسیز میں ڈیزول ہو کر این او اچ کے ایکسیز میں ڈیزول ہو کر ہائیڈروزن گیس دیتے تو میں سب سے پہلے اس لائن کو دیکھتے ہیئے لائن بولوں گا ساری ایمپوٹرکoin اور پھر چوئیس میں دیکھنا شروع کروں گا کہ ایم فٹری کھاں لکھی ہوئی ہے دیکھیں کیسے غلط ہو جائے گا تو ان میں سے کوئی کی ایک ملے گا تو یہ ون لکھ دی یہ ٹو لکھ دی اور یہ تری تو اب آنسر کیا ہو جائے گا آل اس کا آنسر آل ہو جائے گا بڑے آگے بڑے بھی یا تو اگلا جو کوئیشن مجھے لگتا ہے آپ کے اگزام میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے ان کاربونیٹ کے سٹیبلیٹی کا آرڈر کیا ہوگا ان کاربونیٹ کے سٹیبلیٹی کا آرڈر کیا ہوگا ڈاؤن ڈا گروپ انکریز ہو گئی ڈاؤن ڈا گروپ انکریز ہو گئی اب آگے بتاؤ چویس بنانی ہے ابھی ہم کو نہیں لیتھیم کی سی اے سے زیادہ ہوگی تب سے زیادہ کون سب سے پہلے ایک جنین کے چویس لگتے ہیں ساخن ہے نیکسٹ تی سی ہو تھری ایک پر ہے نیکسٹ آگے دو اور بچے ہیں ایسا ہے ایک بچے نے مہر لگا دیا ہے کہ صحیح ہے تو دیکھتے ہیں دونوں ساتھ ساتھ ڈوبیں گے یا دونوں ہی تہریں گے تو میں آپ کو لائن بولتا ہوں پرس گروپ کے کاربونیٹ سیکنڈ گروپ سے ہمیشہ زیادہ سیبل ہوتے ہیں زیادہ سولیبل ہوتے ہیں زیادہ بیسک ہوتے ہیں پہلی لائن پہلس گروپ والے ہمیشہ سیکنڈ گروپ والوں سے زیادہ ہوتے ہیں اور گروپ میں نیچے جانے پر سٹیبلیٹی بڑھتی تو آنسر ہوگا الٹا تو سب سے زیادہ سٹیبل ہوگا این اے ٹو سی او تھری پھر ایل آئی ٹو سی او تھری پھر سی اے سی او تھری اور پھر ایم جی سی او تھری مطلب اوپر والے کو بھی الٹا کرنے سے الٹا نہیں ہوتا مطلب دونوں بچے جنہوں نے آنسر بتایا ساتھ ساتھ نرک میں جائیں گے دونوں دوب جائیں گے یہ انکریز کا آرڈر ہے ہی نہیں یہ ہے صحیح آرڈر اب تو اپنے آرڈر کو کہیں بھی الٹا نیچا سیدھا پدھا جیسا کرنا ہے تیرا آنسر کہیں سے آ جائے تو اوکے ہٹا دے اگلا کوئیشن یہ ہے کہ کون پاراکسائیڈ نہیں ہے کون پاراکسائیڈ نہیں ہے اور پانچ چوئیسے ہیں پانچ چوئیسے ہیں تو دیکھو اور بتاؤ بھی ان پانچوں میں سے کون پاراکسائیڈ نہیں ہے بچ گئے ارہ جلدے والا ہمارے مائک کے بیٹر روا کم ہو گئی ہے دیب آرڈر ہم ہاں ہاں جلدی بولو سر سی او ٹو آرہ گوارو پی بی او ٹو اس کا آنسر ہے لیڈ پاراکسائیڈ کب سے بڑھا ہے تم نے لیڈ آکسائیڈ ہے یہ تو لیڈ ڈائی آکسائیڈ ہے اس کا نام تو لیڈ نہیں بناتا جب ہم پڑتے تھے تو ماسٹر ہم کو جبر دستی اس کو لیڈ اور پروکسائیڈ بڑھایا کرتے تھے اگلا کوششن یہ ہے کہ جو سوڈیوم نائٹرو پروسائیڈ ہے اس کا فارمولا کیا ہوگا سوڈیوم نائٹرو پروسائیڈ کا فارمولا کیا ہوگا تو سوڈیوم نائٹرو پروسائیڈ کا فارمولا یہ ہوتا ہے دیکھو کیا یہ صحیح ہے سوڈیوم نائٹرو پروسائیڈ سائنائیڈ پانچ کیا یہ فارمولا صحیح ہے یہ صحیح ہے اگلا کوششن ہمارا یہ ہے کہ مایکرو کاسمک سالٹ کا فارمولا کیا ہوگا اور یہاں پر میں ایک فارمولا لکھ رہا ہوں آپ کو صرف اتنا بتانا ہے مجھے یہ والا میتھڈ زیادہ اچھا ہے مجھے ٹرو فالس زیادہ اچھے لگتے ہیں صحیح یا غلط کیا یہ مایکرو کاسمک سالٹ کا فارمولا ہے کیا یہ مایکرو کاسمک سالٹ کا فارمولا ہے ہاں ہے کیونکہ ٹرو فالس میں آپ کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا آپ کے پاس گرل فرین بوائی فرین تھوری نہیں ہوتی ایک ہی جنیے کا نام پوچھتا ہے یہ گرل فرین ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے چوئیس نہیں ہے چاروں میں سے چھانٹ کے بتانی ہے تو یہ ٹرو ہے اگلا کوششن یہ ہے کہ گلوور سالٹ کا فارمولا کیا ہوتا ہے کوئی بتا سکتا ہے مایکرو کاسمک سالٹ کا فارمولا کوئی بتا سکتا ہے تو اینے ٹو ایس 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 تین ایچ ٹو یہ گلوور سالٹ کا فارمولا ہے اور بلو بیٹرول کا فارمولا کوئی بتائے گا بلو بیٹرول وائٹ بیٹرول گرین بیٹرول 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 egen J ایس اس دیکھ سکتے دھنیواد صبح راتری